بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوٹو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں مزے مزے کے کھانے بنا رہے ہوں گے اور جو میں آپ کو بتاتی ہوں وہ بھی آپ ضرور ٹرائی کر رہے ہوں گے اور میں بہت خوش ہوتی ہوں جب کوئی میرے بنائے کھانے کو بناتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے آج میں آپ کو دابے والی دال چنہ فرائی بنانا سکھاؤں گی اسے آپ ضرور سکھئے گا یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور بہت مزے سے کھائی جاتی ہے اور تقریباً کافی لوگ اس کو دابے پہ کھانے جاتے ہیں آپ اپنے گھر میں بنائیں گھر والوں کو کھلائیں اور مہمانوں کو کھلائیں میں نے ایک کڑائی لی ہے جس کو میں نے چلے پہ رکھ دیا ہے اور ایک کپ اس میں آئل کا ڈال دیا ہے اس کو گرم کروں گی اور میں نے ایک بڑی پیاز لی ہے اس کو میں باریک کر کے اس آئل میں گرم آئل میں ڈال دوں گی اور اس کو میں آہستہ آہستہ آئل میں فرائی کروں گی جب تک یہ گولڈر براؤن ہو جائے اور پھر میں آپ کو دال چنہ کی ترقیب بتاؤں گی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیک آن کے بٹن کو پریس کریں اور مجھے آپ انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی فالو کریں اب میں اس کو پیاز کول آئل میں آہستہ آہستہ ہلکی آنچ پہ فرائی کر رہی ہوں جب یہ رنگت بدل دے گا گولڈر براؤن ہو جائے گا پیاز تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس میں کیا ڈالنا ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے اب میں اس میں ثابت گرم سازہ جس میں دارچینی لونگیں کالی موٹی لچی تیز پات یہ بھی میں پیاز میں ڈال دوں گی اور اس کو بھی میں آہستہ آہستہ فرائی کروں گی اس سے بہت اچھا ذائقہ آتا ہے خوشبو سے اور دال میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھیں میں نے ثابت گرم سازہ جس میں لونگیں تیز پات کالی موٹی لچی اور اس کی شامل ہیں اب یہ آہستہ آہستہ پیاز براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اور مسالہ بھی گرم مسالہ بھی اس میں فرائی ہو رہا ہے اب میرے پاس سپائسیز ہیں جس میں میں نے ایک ٹی سپون ادرک لسن اور پیاز میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ بھی لائٹ براؤن ہو جائے اور ایک ٹی سپون سرخ مرچ ایک ٹی سپون سکا پیسہ دنیا ایک ٹی سپون حلدی اور ایک ٹی سپون کسوری میتھی یہ چیزیں بھی میں نے مسالے میں ڈال دی ہیں اور اس کو میں بھون لوں گی اب میرے پاس ایک بڑا ٹوماتر ہے جس کو میں نے باری کٹ کے مسالے میں ڈال دیا ہے اب میں نے اس کو گلا کے اچھے سے مکس کرنا ہے اور میرے پاس چار پانچ سبز مرچے ہیں وہ بھی میں نے کٹ کے اسی مسالے میں ڈال دی ہیں تاکہ اس کا بھی اروما دال میں اچھے سے آ جائے اب میں اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ یہ جو ہمارے ٹوماتر ہیں اس میں اچھے سے فرائی ہو جائیں اور یہ مسالے میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں ایک کپ پانی میں نے لیا ہے جو کہ میں اس مسالے میں ڈال رہی ہوں تاکہ ٹوماتر جو ہیں اچھے سے مکس ہو جائیں آپ نے بھی اسی طریقے سے اس میں پانی ڈال کے کچھ دیر کے لیے اس کو آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے تاکہ ٹوماتر جو ہیں اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں اور اس کا چھلکہ مسالے میں نظر نہ آئے یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر ڈھکر رکھ دیا ہے اور اس کو میں جو ایک کپ پانی ڈالا ہے وہ میں سکھا لوں گی اب میں نے ایک پاؤ ڈال لی تھی ڈال چنہ اس کو میں نے صاف کر کے بھگو کے پھر بوائل کی ہے اور یہ دیکھیں کتنی اچھی بوائل ہوئی ہے اس میں ذرا بھی سخت پان نہیں ہے نرم ہے بالکل جو کہ میں نے بوائل کر کے ایک ڈونگے میں ڈال کے الگ رکھ لی ہے جو میں اس مسالے میں شامل کروں گی آپ نے بھی ایک پاؤ ڈال اس کو آپ نے بوائل کر کے رکھ لینا ہے جب آپ کا مسالہ تیار ہو جائے تو آپ نے اس ڈال کو اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھیں اب مارا مسالہ تیار ہو گیا ہے میں آپ کو ہلا کے دکھاتی ہوں کہ تمہٹر بہت نرم ہو گئے ہیں مسالے میں اور اس کو میں مسالے میں اچھے سے مکس کر دوں گی اور اس کو بھون کے اس میں جو میں نے ڈال بوائل کی ہے وہ ڈال دوں گی اور اس کو میں اس مسالے میں اچھے سے پکاؤں گی اب یہ دیکھئے تمہٹر ہری مرچیں تقریباً اس میں مکس ہو گئی اور ان کا آرومہ مسالے میں شامل ہو گیا ہے آپ اسے نوڈ ڈال کر لیجئے یہ دھابے کی ڈال بہت اچھی بنتی ہے بجائے آپ آئر جائیں اپنے گھار میں بنائیں اور اس کو بہت اچھے طریقے سے بنا کے گھر والوں کو کھلائیں یہ جو میں نے دال بوائل کی تھی ایک پاؤ اس کو میں نے مسالے میں ڈال دیا ہے کیونکہ تقریباً ہمارا مسالہ تیار ہو چکا ہے اب اس میں میں نے جو دال بوائل کی ہے وہ ڈال دی ہے آپ نے بھی اسی طرح میری طرح آپ نے بھی مسالہ تیار کر کے یہ جو بوائل ڈال ہے وہ اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکانا ہے اب یہ دیکھیں یہ فلیم پہ ڈال اچھے سے پک رہی ہے اور میں اس کو بھونوں گی بھون کے اس کو دابے والی شکل دوں گی اور اب آپ اسے تھوڑی دیر کے لیے دم پہ بھی رکھیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ تھوڑا خوشک ہو جائے اور یہ دال ہماری بھون جائے یہ دیکھیں دال ہماری تیار ہو رہی ہے آپ نے بھی اسی طرح اس کو تیار کر دیا اور میں نے اب ایک ایک ٹی سپون نمک وہ بھی میں نے اس پہ ڈال دیا ہے اور تاکہ اس میں تمام مسالہ جات اچھے سے مکس ہو جائیں اب یہ کالی مرچے ہیں میرے پاس جو کہ میں نے پیس لی ہیں وہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی اور کالی مرچے ڈالنے سے ڈال کا ذائقہ بلکل دھابے والی ڈال کا بن جاتا ہے یہ دیکھیں اب یہ ڈال کتنی خوش شکل تیار ہو گئی ہے اور جو چیزیں میں اس میں ڈالی ہیں وہ میں اس میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اب تھوڑی دیر کے لیے میں اس کو دم پہ رکھوں گی تا کہ یہ ڈال خوش ذائقہ اور خوش شکل تیار ہو جائے اب میں تھوڑی دیر کے بعد ڈکن اتار لوں گی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہماری دابے والی ڈال تیار ہو چکی ہے کوئی اتنی مشکل نہیں ہے اتنی آسان دالیں تو وہ سب خوش ہو کے کھاتے ہیں بچے بوڑے جوان سب کھاتے ہیں آپ بھی اس کو اسی طرح میری طرح تیار کیجئے اور گھر والوں کو کھلائیے اب ہماری دال تیار ہو چکی ہے میں اسے اچھے سے ڈونگے میں سرب کروں گی اور میں آپ کو یہ دال سرب کر کے بتاؤں گی کہ آپ نے یہ دال کس طرح سرب کر دی ہے یہ دیکھیں میں ڈونگے میں دال ڈال دی ہے اور اس پہ میں نے لیمن کے کشیں لگا دی ہی ہیں تا کہ تھوڑی سی یہ گردی شو جائے اس کی آپ اس کے ساتھ چٹنی رائتہ تندور کی روٹی نان بنانا ہے اور مجھے سبسکرائب کرنا ہے میں آپ کی شکر گزار ہوں اللہ ہم سب کے لئے آسانی کرے اللہ حافظ